اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں کراچی سے تاج العلماء مولانا محمد نقی نجفی علی اللہ و مقامہ کا پوتا علیہ مدابی خدمت میں اٹھارہ اپریل کو حاضر ہوں درس نمبر 109 کے ساتھ آج کی درس کو انوان ہے بداخلہ کی کسی روایت میں خسن خلق یا خوش اخلاقی کی تعریف و تمجید اور خلق یا بداخلہ کی مضمت کی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کون سا عمل دوسرے تمام عامال سے بہتر اور بفضیلت تا رہے تو آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ اس نے خلق رکھنا اس نے خلق رکھنا آپ کا اشاند ہے اخلاق کا برا ہونا انسان کے عامال کو اس طرح خراب اور فاسد کر دیتا ہے جیسے سر کا شہد کو بیکار کر دیتا ہے اخلاق ہے کیا انسان روح بدن کی امتداد کے نام ہے انسان کا مادی بدن مٹی سے نصبت رکھتا ہے جیسا کہ خدا نے فرمایا کہ انی خالقم بشر من تین میں انسان کو مٹی سے بنانے والا ہوں جبکہ اس کی روح خداوند متعال سے منصوب ہے جیسا کہ فرمایا کہ فائضہ سویتو ہوا نفختو فیہے میرو روحعی جب میں اسے بنا چکا اور اس میں اپنی روح پھوک دی سورہ سوات کی آیت ہے تھرٹی ایٹ اور اسی طرح آیت نمبر سیونٹی ایٹ نمبر سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر سیونٹی ون اور سیونٹی ٹو میں یہ اکشا دیلائی ہو چکا ہے تو انسان کی ظاہری شکل سورت کو خلق اور اس کے باتنے روحانی ہی سورت کو خلق کہا جاتا ہے پس خلق اور اخلاق اس نفسیاتی سورت کا نام ہے جسے خود بخود افعال و اعمال صادر ہوتے ہیں لہذا وہ سورت ایسی ہو جسے اقل و شرع کے لحاظ سے اچھے اور پسندیدہ افعال صادر ہوں تو اسے حسن اخلاق کہا جاتا ہے اور اگر اس سے ناپسندیدہ اور برے افعال ظاہر ہوں تو اسے ناپسندیدہ اور برے اخلاق کہتے ہیں آیت آہ حدیث میں پہلی سورت کی بھربوت آئی اور اسے اپنانے کی ہدایت کی گئی ہے جبکہ دوسری سورت کی مذہمت تو اس سے دور رہنے کو کہا گیا ہے بطا خلاقی کا علاج ہے پہلے تو یہ بات ذہنشین کر لینی چاہیے کہ سوئے خلق یا بد اخلاقی ناقابل علاج مز نہیں ہے کیونکہ اسلامی تعلیمات کسی ایسے عمل کی انجام دے ہی کے لیے نہیں ہے جو غیر ممکن ہو اور بکسرت احادیث روایات میں واضح طور پر بد اخلاقی سے مقابلے اور حسن خلق اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے لہذا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صاف و سیدھے الفاظ میں فرماتے ہیں حسنو اخلاقکم یعنی اپنے اخلاق کو اچھا بناو علاوہ واضح یہ کیونکہ ممکن ہے کہ بعض وحشی حیوانات کے اخلاق واتوار تو تعلیم و تربیت کے ذریعے تبدیل کیے جا سکے اور انہیں انسانوں سے معنوس ایک پالتو جانور بنایا جا سکے لیکن انسان جو عقل و شعور کا مالک ہے اس پر تعلیم و تربیت کوئی اثر نہ ڈالے اور وہ اپنے برے اخلاق کو حسن اخلاق میں تبدیل نہ کر سکے سوئے خلق اور بد اخلاقی کے حوالے سے انسانوں کو چار قسموں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے نمبر ایک غافل افراد جو پاکیزہ اور عالم فطرت کے مالک ہوتے ہیں لیکن حق و باطل اور اچھے برے میں تمیز نہیں کر سکتے ایسے افراد کے علاج بہت آسان ہے اگر وہ معلم اخلاق کی رہنمائی کے ذریعے غفلت سے چھٹکارا پا کر حق و باطل کے دمیان تمیز کے بارے میں صحیح نکتہ نظر حاصل کر لیا ان کے اندر اس بری صفت سے مقابلے اور جہاد کا محرک پیدا ہو جائے تو مختصر عرصے میں ہی اس مرد سے وہ شفایاب ہو جائیں گے دوسری قسم ان افراد کی ہے جو مضموم صفات کا برا ہونا جانتے ہیں اور اپنی کوتاہی کا بھی بخوبی انہیں علم ہوتا ہے لیکن پھر بھی خواہش آتے نفسانی کی پیروی میں لذت جوانی کی خاطر ان عامال کی جانب قدم بڑھاتے ہیں جو اپنی عقل کے برخلاف چلتے ہیں کیونکہ خواہش نفس ان کے وجود پر قابض ہو چکی ہوتی ہے ایسے افراد کے علاج قدر سخت و دشوار ہے کیونکہ انہیں اپنے علاج کے لیے وہ امور یعنی انجام دینا ہوں گے مثلا یہ کہ جو خرابیوں ان کے نفس میں بیٹھ چکی ہیں ان کو ختم کرنا اور اپنے نفس کو آلوبگیوں سے پاک کرنا نمبر دو اپنے نفس کو عمال صالحہ اور اچھے اخلاق و صفات اقتیار کرنے کے لیے آمادہ کرنا بہرحال اگر یہ لوگ سنجیدگی کا ثبوت دیں اور یخصوی کے ساتھ نفس کے خلاف اور مصمم ارادہ کر لیں کھڑے ہونے کا تو علاج کی توفیق انہیں حاصل ہو جائے گی تیسری قسم ان افراد کی ہیں جن کی نظر میں قبی اور بری اخلاق اچھے اور پسند بیدہ بن چکے ہیں اور ان کی پابندی کو وہ واجب سمجھتے ہیں اور ان بری اخلاق کو اپنانا اپنے اوپر لازم نہیں سمجھتے ہیں اور ان بری اخلاق کو اپنے اوپر لازم سمجھتے ہیں اس افراد کا علاج کہیں جیدہ سخت و دشوار ہے کیونکہ ان میں گمراہی کے بہت سے اسباب پائے جاتے ہیں اور بہت کم ایسی افراد کا علاج کامیاب ہوتا ہے چوتھی قسم ان افراد کی ہے جو ناپسندیدہ اور قبی اخلاق کے حامل ہوتے ہیں اور انہیں ان پر فخر ہوتا ہے اور زیادہ سے زیادہ شعور فساد اور دوسروں کی نابودی چاہنے کو انسان کی بڑائی سمجھتے ہیں ایسے افراد کے بارے میں کھلے لفظوں میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ قابل علاج نہیں ہے اور ان کا علاج ایسا ہی محال ہے جیسے ایک خوخار بھیڑیے کو صدارنا محال ہوتا ہے بس پہلے قسم جاہلوں کی ہے دوسری قسم جاہلوں اور گمراہوں پر مشتمل ہے تیسری قسم جاہلوں گمراہوں اور فاسقوں کی قسم ہے اور چوتھی قسم جاہل گمراہ فاسق اور شر پسند افراد کی ہے بہت اور بہت اور سوئے خلق اور بد اخلاق کے علاج کے مختلف راستے ہیں ان میں سے بعض یہ ہیں کہ خوش اخلاق اور نیک افراد کے ساتھ زیادہ سے زیادہ نشست و بخاص کی جائے کسی استار سے اخلاق حمیدہ کے اصولوں کی تعلیم حاصل کی جائے اخلاق غزیلہ کو دور کرنے کے لیے نفس کے خلاف جہاد کیا جائے اور نفس کو ایسے عمال پر ربھار جائے جن کی بنیاد اچھے اخلاق ہوتے ہیں اور بد خلقی کو تر کرنے اور اخلاق حسنہ کے حصول کے لیے دائمی طور پر کوشہ رہنا چاہیے اب انسان جب خب جاہ یا مقام و منصف سے محبت یعنی انسان یہ چاہے کہ وہ دوسروں کے دل اس طرح تصریر کر لے کہ سب اسے اپنا برہ ماننے کے لیے تیار ہو جائے اس کے مطیب بردار ہو جائے بارفاظ دیگر ایسا انسان حب جاہ کی بیماری میں مبتلا ہے جسے خواہش یہ ہو کہ اس کی شان و منزلت دوسروں کے دلوں میں ظاہر ہو اور دوسروں کے نظر میں اسے مقام و منزلت حاصل ہو جائے شہرہ تلبی کے معنی بھی یہ ہیں کہ انسان یہ خواہش رکھے کہ اس کی ہر جگہ آواز بلند ہو اور ہر مقام پر اس کے نام اور اس کے کام کا ذکر ہو مقام و منصف سے محبت اور شورت علمی ان بورے ہلاکت خیز و عامل اور سخت امراض میں سے ہے جو انتہائی ناپسندیدہ دینوی اور اخروی نتائج کا پیش خیمہ ہوتے ہیں قرآن مجید اور حدیث اور رایت میں ان دونوں صفات کو مضموم قرار دیا گیا ہے اور ان صفات کے حامل کسی شخص اور ان صفات کے حامل شخص کی مضمت کی گئی ہے حسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں مقام و مال و دولت سے عشق نفاق پیدا کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاد ہے کوئی پہاڑ کھانے والا بھیڑیا ایک مسلمان کے لیے منصب و مال کی محبت سے بڑھ کر ضرر غصہ نہیں ہوتا ہے انہی انسان جب بد اخلاقی کی وادیوں میں گر جاتا ہے تو وہ بھیڑیا بن جاتا ہے پھر وہ جانور بن جاتا ہے پھر وہ انسان نہیں رہتا حضرت امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ریاست طلب ہو یا مقام و منصب سے محبت کرتا ہو یا اس کے حصول کی کوشش میں ہو یا اس کے بارے میں سوچتا ہو وہ ملعون ہے حضرت علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ جو شخص مقام و منصب کے پیچھے ہو وہ علاق ہو جائے گا اس موضوع پر بہت زیادہ حدیث اور روایت آئی ہیں لہذا علماء اعلام متقین و عرفاء اور پاک و پاکیز حضرات مقام و منصب اور طلب شہرت سے اس طرح گریزہ رہتے ہیں جیسے خطر لاکسام سے دور رہا جاتا ہے البتہ اس طرح انسان کو زندگی گزارنے کے لیے معمول کی مقدار میں مال و دولت کی ضرورت ہوتی ہے اس طرح معمول کے انداز میں منصب و مقام اور رہیت کی بھی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ مال و دولت ہی کی معنی منصب و مقام بھی انسان کے اپنے اغراض و مقاسد ترسائی کا ذریعہ ہوتے ہیں جیسے حضرت یوسف علیہ السلام میں خواہد ظاہر کی کہ انہیں سماجی مرتبہ اور مقام و منصب دیا جائے قال جعلنی علا خزائن الارض انی حفیظن علیم لیکن اگر منصب و مقام شورت و ناموری اور معاشرے میں نام و نموز سے عشق اور لگاؤ حد سے زیادہ بڑھ جائے تو وہ خطرناک گمراکن اور مضموم ہو جاتا ہے اور اس سے کے لیے کچھ علاج محالج رہانیین نے بتائے ہیں انشاءاللہ اگلی درس میں خدا نے چاہتو اس کو انشاءاللہ بیان کیا جائے گا و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین و صل اللہ علی محمد و علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین و سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ